موسیقی عَنْهُمُ الْغِجْسَ وَتَحْحَرَهُمْ تَطْوِيرًا اللَّهُ بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي محکمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ عَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحِيَنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِنْهَا قَمَنْ مَسَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخْحَارِجٍ مِّنْهَا قَذَالِكَ زُّلْيَنَا لِلْكَافِرِينَ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ حَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَنْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِعَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْقُرُونَ سلاح وَمَا امی ایک سورہ فاتحہ کا خواہا ہوں ایک میرے مجلس میں آنے والے عزیز دوست کے لیے عرار حسین پسر سید ورکات حسین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیٹ لینڈ لینز کی مسلسل پانچ تقریروں میں میں نے کسی آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کی تھی سورة العنان کی یہ آیت اپنے تسلسل کے اعتبار سے مزید تفصیل چاہتی ہے نور مومن کے عنوان پر کفتبو کرتے ہوئے جو کچھ عرض کیا گیا اس کو وہاں تشریف لانے والوں نے اور ٹیلی فونک ریلے کے سننے والے اہباب نے سماعت فرمایا اور اس طرح سے انہوں نے مجھے شکریہ کا موقع دیا میں ایک مرتبہ پھر اس آیت کا ترجمہ ارز کروں اور سلسلے کی آیت جو ابھی پہلی ہے اس پر ایک مختصر سی گفتبو ہو جائے تاکہ آج جس موضوع پر گفتبو مقصود ہے میں اس کو زیادہ واضح کس وقت کل سے ہم مسلسل چار دن تک مسجد اثنہ اشری میں تقریریں کر رہے ہیں یہاں سے قریب سی ای لیا کیا وہ شخص جو مردہ تھا جس کو ہم نے خیات عطا کی اور جس کو ہم نے نور دیا جس کو اور جس کی روشنی میں وہ چلے پھرے انسانوں میں ایسا شخص برابر ہو جائے گا اس شخص کے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو اسی طرح سے ہم کفر کرنے والوں کے عامال کو نمائع کرتے ہیں تاکہ ان کا عمل ظاہر ہو جائے کیا وہ شخص جو مردہ تھا جس کو ہم نے حیات دی اور اس کے لئے نور قرار دیا کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں میں حرکت کرے کمند مسلہ حفظ سلمات کیا اس کی مثال اس شخص کے برابر ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو لئی سب خارج منہ جہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو اسی طرح سے ہم کفر کرنے والوں کے عامال کو ظاہر کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے ہر شہر میں قرار دیا ہے بڑے بڑے جرم کرنے والے تاکہ وہ اس میں مکر کیا کریں تاکہ اس میں وہ فرید کیا کریں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ حالانکہ وہ ان کی مکاری ان کی خد آکاری ان کا فرید وہ انہی کے نفسوں کی غصوائی کا باعث ہوتا ہے اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچتا اور وہ اتنا شعور نہیں رکھتے وہ ہم لا يشعرون ان کو شعور نہیں ہے کہ ان کے مکر سے اوروں کو نقصان نہیں پہنچتا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں گویا ہم نے اسی سلسلے سے آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے تاکہ نور کو اگر آپ سمجھ سکے تو ظلمت واضح ہو جائے کہ ظلمت کا ایک رق یہ بھی ہے کہ ہر قریے میں ہر شہر میں بڑے بڑے مجرم بستے ہیں بڑے بڑے مجرم ہیں لَيَمْكُرُو فِيهَا کہ اس میں وہ مکاری کریں اپنے مکر کے جال پھیلائیں فرید دیں وَمَا يَمْكُرُوهَا إِلَّا بِيَنْفُسَهِمْ مگر ان کی مکاری انی کے نفسوں کو نقصان پہنچا رہی ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور نہیں ہے اچھا ہے کہ جہاں ان تقریروں میں نور پہ گفتگو ہو ری حیات پہ گفتگو ہو ری زندگی و بندگی کے عنوان سے گفتگو ہو ری ہم نے اپنے مذہبی نساب دینیات پہ گفتگو کی مبدع و معات کے تعلق سے گفتگو کی جہاں جہاں موقع ملا آج بھی یہ چاہتا ہے کہ نفسیات جرم پہ گفتگو کریں کہ یہ جرم کی نفسیات کیا ہے حضرت تعلیم یادتہ توقع کے لیے ایک بات دکھنا ہوں ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے انگریزی میں سائیکولوجی آف کرائنگ یعنی نفسیات جرم بہت زقیم کتاب ہے اور عموماً سائیکولوجی آف کرائنگ پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس سے ان محکموں کو مدد ملے جو محکمیں فقط تفتیش کا کام کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مجرموں کی زندگی کیا ہے ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے یہ کہاں کہاں کن کن فضاؤں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کون سی ہوایں ان کے لیے سازگار ہیں کون سا جغرافیہ جرم کو زیادہ مدد دیتا ہے اور اس طرح سے ان کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جرم کو اس کی حقیقت کو جان کر اس کی نفسیات کو پہچان کر کس طرح سے روکا جا سکتا ہے تو یہ کام اگرچہ ممبر کا نہیں ہے کہ اس ممبر سے یہ جملہ بھی کہا جائے جو اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ کام اگرچہ نہیں ہے لیکن میں اس کو دینی گفتگو سمجھتا ہوں ملحبی گفتگو سمجھتا ہوں اس لئے کہتا ہوں کہ تمدن انسان کا تقاضہ یہ ہے کہ جرم ہونے کے بعد تفتیش کرنے کو تو وہ تسلیم کرے کہ جرم ہونے کے بعد تفتیش کرنا ضروری ہے لیکن تمدن انسان کا تقاضہ یہ ہے کہ اقدام جرم سے پہلے مجرم کو روک دے دیکھئے میں نے ایسا کہ ارس کیا میرا مجموع مجھے سنتے سنتے اب اتنا عادی ہو گیا ہے کہ وہ میری تقریروں کے ساتھ میرے ماحول کو سمجھتا ہے سازگار فضاؤں کو جانتا ہے میرے عنوان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور الحمدللہ یہی سمجھ کر میں بغیر کسی تفصیل کے راست موضوع پر آتا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے مجمع کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پوچی ہے کہ یہ اشارہ کہاں ہے یہ گفتبو کہاں ہے یہ کس ماحول سے متعلق ہے کس تاریخ سے متعلق ہے کسی چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے حال سے گفتبو کر رہے ہیں حال سے گفتبو کر رہا ہیں مادی نہیں ہم اپنے حال سے گفتبو کر رہے ہیں مادی نہیں اس لیے کسی کا ذہن بھی مادی کی طرف نہ جائے اگر قرآن کو قیامت تک رہنا ہے تو ہم نے ہر قریہ میں بڑے بڑے مجرم بنا دیئے ہیں جب تک یہ قریہ باقی ہیں مجرم آئیں تو اس ایک بات سے میں حبیق اکتبو ہی سمجھتا ہوں کہ تمدن کا تقاضہ یہ ہے کہ جرم کو روح اقدام جرم سے پہلے جرم کا ارتکاب کرنے والا اپنی نیتوں کو بدائی سکے اپنے عمل کو مو سکے اور ممکن ہے فلاح پا جائے ممکن ہے اصلاح ہو جائے مذہب کا تقاضہ یہ ہے احکام مذہب بھی یہی ہے کہ تعلیم ایسی دو تعلیم ایسی دو کہ تربیت بدلے تعلیم ایسی دو کہ صحبت کے نتائج کا اثر وہ قبول نہ کرے اگر صحبت بری ہو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہ معنی ہی یہ ہے کہ قبل جرم روکو ہماری بڑی کمزوری یہ ہے معاشرے کی اور ہمارے انتظامیہ کی کہ بھئی کیسے ہاتھ ڈالیں جرم نہیں ہوا بھئی تیاریاں ہیں حالات ہیں آمادگی ہے اس کا انکان ہے روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں تو اب اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب تک ایکسیڈنٹ ہو نہ جائے اس وقت تک قانون یہ نہیں بنتا کہ کس رفتار سے گاڑی چلے تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جرم پہلے سے روکا جا سکتا ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اور قرآن مجید کی روشنی میں جو تربیت کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جرم کو قبل ارتکاب روک سکتے ہو بچے کی اصلاح کر سکتے ہو صحبتیں بدل سکتے ہو تربیت کر سکتے ہو تمبیح کر سکتے ہو اساتذہ کی اثر و تأثر میں لا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد سزا کا بھی اختیار ہے سزا بھی دے سکتے ہو یہاں تک اسلام نے جو سزائیں معین کی وہ خوفناک و وحشتناک نہیں ہے اسلام نے اگر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا معین کی اور زمانے کے برک سے ہوئے تمدن و تحزید کے دارے میں اگر اس پر چمیگوئیاں کی تو جرم کو بڑھا دیا ورنہ کسی کا کٹا ہوا ہاتھ وہ لے کر پھر کسی جگہ جائے ملازمت کے لئے تو علم ہو گیا چور یعنی اب اس اعتبار سے اس کو دوبارہ تو موقع نہیں ملتا یہاں تو یہ ہے کہ ایک گھر سے چوری کر کے نکلا دوسری جگہ نوکری وہاں چوری کسی اور گاؤں میں گیا وہاں چوری ایک مرتبہ اگر اسلامی اعتبار سے ہاتھ کر جاتا ہے جرم کو تو روپ دیا نا حالے اسی طرح سے اسلام نے مختلف سزائیں دی یہاں تک کہ حدود محلیہ اور اون حدود میں ایک منزل آئی کہ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے یہ تو چور کے لئے سزا تھی ہاتھ کٹنے کی فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ سیدھا ہار بایاں پاؤ بایاں ہاتھ سیدھا پاؤ دونوں کا دو تاکہ اب اس کو دیکھ کے دنیا پہچان لے صرف چور نہیں ہے مفصید ہے فساد برطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اب امکان فساد نہ ہو کتنا کامل و مکمل قانون تھا لیکن باہر صورت زمانے کی طرف کی زیدی نے کہا کہ یہ بہینیت ہے یہ وحشی قانون ہے لیکن جہاں تہذیب اب درجہ کمال پہ ہے وہاں اب اسی کی ضرورت ہو رہی ہے اب اسی کی ضرورت ہو رہی ہے وہ واپس آ رہی ہے تہذیب صدائے تازیانہ پر تو آ گئی اب امریکہ میں تجلیز کی جا رہی ہے صدائے تازیانہ کوئروں کی صدائے یہاں تک پہنچ گئے اور آگے پڑ جائیں کہ خود معلوم ہو جائے گا کہ کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے ایسی خضا کہ جس سے جرم رکھ بہرحال میں یہ موضوع تو نہیں ہے میرا کہ میں حدود کے گفتگو کروں ایک فقیت کا کام ہے یہ جو وہ اپنے ثقہ کے زور پر یہ بتلائے کہ حدود کیا ہیں ہمارے پاس میں نفسیات جرم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت جرم کیا ہے قرآن وزید نے یہ کہا کہ یہ سورة الانعام کی آئت ہے سورة الفرقان میں بھی ایک آئت سورة الفرقان میں آئت کہا ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قیامت کا ذکر آیا یوما یعجز الظالم على يدئی یقول یا لیتنی استقصت معا رسول سبیلا ویا ویلتا لیتنی لم اتقص کلانا قلیلا لقد اظلم انی ذکر بعد جانی وکان شیطان للانسان خزولا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَقَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي جِنْ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ روز محشہ ترجمہ اگر ضروری ہو ورنہ اصولا تو آپ کے لئے ترجمہ لازم نہیں ہے پڑی ہوئی آئیتوں کو بار بار ترجمہ کر کے آپ کے دماغ پچھوں بار دوں لیکن بچوں کے لئے تاکہ بچے سے یاد رکھیں ان کے لئے ارشاد ہوا کہ وہ دن ہوگا جبکہ ظالم اپنی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو کاتے گا اور کات کات کر یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے بتلائے سے راستے بسلتا اور کاش میں فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنا تھا یہ فلاں جب میرے نزدیک آیا تو اس نے مجھے راستے سے ہٹایا اور یہ شیطان تھا جو برابر مجھے بہکائے چلے جا رہا تھا اور ایسے میں رسول محشر میں آئیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار یہ میری قوم ہے جو قرآن سے دور ہو چکی تھی اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لئے ایک دشمن بنایا مجرمین میں سے قَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَّمِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مجرمین میں سے ایک ایک عدو رہا ہے نبی کا تو اس کے معنی یہ ہے دیکھ اب مجرم کی تعریف ہوئی کہ عدو نبی مجرم ہے جو نبی کا دشمن ہے وہ مجرم ہے دے لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں نا ایک ہے ملزم ایک ہے مجرم ملزم وہ جس پر اعظام لگائے اب ثابت ہو یا نہ ہو ثابت ہو یا نہ ہو ملزم ہے وہ اور اس کے بعد تھوڑے ہیں تو اعظام ثابت نہیں ہے مجرم وہ ہے جس پر جرم ثابت ہے تو مجرمین میں سے دشمن ہیں ہر ایک نبی کے کوئی نہ کوئی مجرم ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے یہ سورة الفرقان میں نے پہلی آیت پر یہ سورة انعام اب سورة مدت سے یہ صرف آپ کے حافظے کے لئے یہ قیامتی باتیں ہیں ذرہ قیامت کا کہ ہر نفس اپنی کیے کا ذمہ دار ہوگا ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا کلو نفس دماغ کا ثابت رہی نہ تن نفس کلو روح نہیں تصور روح نہیں ہے قرآن میں فقط ایک مقام پر روح کا تذکرہ ہے قرآن میں انسان کے تعلق سے اور وہ حضرت آدم کی گفتگو میں یہ ذہن میں رکھئے یہ ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ میں نے اسی امام بارگاہ میں حیات زندگی اور بندگی کے عنوان جو قفتگو کرتے ہیں میں سورہ زمر کی آیت پر وہاں تھا اللہ یتوصل انفسین موتہا خدا بند عالم موت کے وقت نفسوں کو اٹھا لیتا ہے اور جس کا موت کو لکھ دیتا ہے اس نفس کو روک لیتا ہے اب وہ نفس آیا مچرم روح نہیں ہے یہ ایک تصور ہے جو بہت قابل غور ہے کہ بھئی ان کی روح بے چین ہوگی یہ ذرا اسطلاح اسطلاح غور کے قابل ہے قرآن کے اعتبار سے یہ اسطلاح غور کے قابل ہے قرآن نے صرف نفس پر گفتگو کی ہے نفس پر گفتگو کی ہے یہ دلتہا علمی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے کبھی تفصیلی طور پر اور کریں گے لیکن میں چاہ رہا تھا کلو نفس ہیں ہر نفس اپنے کیے کا مرہون ہے ذمہ دار ہے مطبور ہے زمانت میں اس کو لے لیا گیا ہے تو وراؤ تم نے کیا کیا کلو نفس ہیں بما قصبت رہینت اللہ مگر اصحاب الیمین لیکن اصحاب الیمین اصحاب الیمین مرہون نہیں ہے رہیم نہیں ہے عجب استثناء ہے عجب استثناء ہے کہ ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب الیمین فی جنات جناتوں میں رہیں گے یتساؤلون عن المجرمین مجرمین سے سوال کریں گے ما صلککم فی سخر سیسے پہنچ گیا ہے یہاں قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ پہلے پہ یہ کہ ہم متلینہ تھے لَمْنَكُ نُتْعِمُ الْمِسْكِينَ کبھی ہم نے مسکین کو روحی نہیں دی وَقُنَّا نَفُوزُ مَالْقَائِزِينَ اور ہم حسی اڑانے والوں کے ساتھ مل کے حسی اڑایا کرتے تھے وَقُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ ہم قیامت کو جھپلاتے تھے حتی آتانا یقین یہاں تک موت آ دئی یہ مجرم کا پورا عمل نامہ ہے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُتْعِمُ الْمِسْكِينَ وَقُنَّا نَخُوزُ مَالْقَائِزِينَ وَقُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ حتی آتانا یقین یہ ان کا عمل نامہ ہے یہ تھا اس لیے آئے جہنم میں کہاں سے آئے پڑھی سورے متفسر سے تین آئتیں ہو گئے اب انوان پہ آتے ہوئے اس آئت پر لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جہاں سے اب بحث شروع ہو اور مجھے شرم نگی ہے کہ ایک تھکے ہوئے مقرر سے آتے تقریر سن رہے ہیں ظاہر ہے کہ پہلی محرم کے بعد سے آج تک باوجود اس کوشش کے کچھ آرام ملے آرام مل نہ ستا اور یہ سمجھ کر کہ جو بھی وقت مل جائے غنیمت ہے کچھ آت کے لیے کچھ میرے لیے مفید ہی ہوگا اس لیے اس شوق قدمت میں آجے وہاں ہوں گوتاہیوں کی معذرت چاہتے ہوئے ہیں اور اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے ہیں اب میں سورہ نون و قلم کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح معنی میں جرم کی نفسیات معلوم اور جرم کی حقیقت معلوم ہے سورہ نون و قلم ارشاد ہوا افا نجعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کی فتح کمون کیا آپ برا فیصلہ کر رہے ہو کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو ایک کر دیں افا نجعل المسلمین کل مجرمین سورہ نون و قلم ما لکم کی فتح کمون کیا ہو گیا تم کو یہ کیسا فیصلہ کر دیا مسلم مجرم نہیں ہوتا جو مجرم ہے جو مسلم نہیں رہتا افا نجعل المسلمین کل مجرمین دیکھئے کل کی فتح کم یاد ہے نا ظلمت کی ضد نور علم کی ضد جہل رات کے لیے ضد دن آمہ کی ضد بصیر اندھے کی ضد آنکھ والا یہ بکتگو ہو چکے آج یہ اتنا ہے آئید آفا مسلم کی ضد افا نجعل المسلمین کل مجرمین کیا ہم مسلم کو مجرم بنا دیں کیا مسلم کو مجرم کی طرح سے ہم دیکھیں ما لکم کی فتح کمون کیا ہو گیا تم کو یہ کیا حکم ہے تمہارا یہ کیا فیصلہ ہے دونوں کو ایک ساں سمجھ رہے ہو مسلم مجرم نہیں ہے مجرم مجرم نہیں ہے تو اب حقیقت جرم کیا ہے حقیقت جرم یہ ہے کہ جہاں قوت تسلیم نہ ہو حقیقت جرم یہ ہے کہ جہاں عادت تسلیم نہ ہو تسلیم نہیں کرتا اس لیے جرم کرتا جرم کر رہا ہے اس کے معنی یہ تسلیم کرتا ہی نہیں ہے اور تسلیم کرنا کس کو ہے کس کو کرنا ہے تسلیم اسلام میں تسلیم کس کو کرنا ہے قانون وقت کو دستور وقت کو آئین وقت کو اسلام میں تسلیم کس کو کرنا ہے اجتماعی زندگی کے قوانین کو مجموعی معاشرے کے دیئے ہوئے اور بنائے ہوئے تساطیر کو نہیں اسلام میں تسلیم کرنا ہے اپنے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے تسلیم باللہ اور چونکہ اللہ محسوس نہیں نہ اس کا حکم محسوس ہے کہ کان سن سکیں اور وہ بولے اس لئے اسلام میں تسلیم تسلیم لرسول ہے وہی تسلیم لرسول تسلیم للہ ہے من يتعی الرسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت تھی اس نے اللہ کی اطاعت تھی اس لئے جس نے رسول کو تسلیم کیا اس نے اللہ کو تسلیم کیا جس نے رسول کو تسلیم نہیں کیا اس نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا رسول کو جس نے تسلیم نہیں کیا وہ مجرم ہے وَقَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ نبی کا دشمن مجرم ہے عجیب منزل ہے دیکھئے یہ قرآن کی فصاحت تو دیکھئے یہ موجودہ تو دیکھئے قَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِّنَ الْمُشْرِقِينَ مشرق دشمن ہے فاسق دشمن ہے کافر دشمن ہے مگر نہیں لفظ مجرم کی اس قدر ضرورت ہے یہاں تاکہ معلوم ہو کہ نبی کا دشمن ہے پہلے مجرم ہے پہلے مجرم ہے اس جرم کے بعد اب وہ کافر ہو مشرق ہو فاسق ہو ملہد ہو مرتب ہو وہ بعد کی باتیں ہیں اَفْا نَجْعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَفْا نَجْعَلُوا الْمُسْلِمِينَ کیا ہم مُسْلِمْ کو مُجْرِمْ کا درجہ دیتے ہیں مُسْلِمْ کو مُومِن کی گفتگو نہیں ہے مُومِن کی گفتگو نہیں ہے مقامِ اسلام ہے اسلام کتنا بلند ہے مقامِ اسلام کتنی بلند ہے منزلِ تسلیم کہ تسلیم کا آغاز وہ ہے جہاں سے جرم رخصت ہو آغازِ تسلیم یہ ہے کہ جہاں سے جرم رخصت ہو اور تسلیم میں آ جانا دائرہِ تسلیم میں اس کے معنی یہ ہے کہ صد بے باب ہو گیا جرم کا جو میں کہہ رہا تھا روک دیا جرم کو اب اسلام میں آیا یعنی جرم رک گیا مسلم ہے مجرم ہے مسلم ہے مجرم ہے تو قرآن کی اسطلاح میں اگر جرم ثابت ہو گیا اگر جرم ثابت ہو گیا تو میں اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں نے ایسا کیا نہیں جرم ثابت ہے دیکھئے دیکھئے اب میں سورة الانعام سے میں نے آئے پر اسی سلسلے میں ہم نے اس کو زندگی دی وَجْعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِ رَئِسِ النَّاسِ كَمَنْ مَسَلُهُ فِي الظُّلَمَاتِ لَئِسَ بِخَارِجِ مِنْحَا قَذَالِكَ سُجِنَا لِلْكَا فِرِيْنَا مَا تَعْمَلُونَ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ فِي كُلِّ قَرِيَةٍ ہر قرِيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرَمِيْهَا اس میں بھی لیڈرز ہیں اکابر تو سمجھتے ہیں نا اکابر قوم فِي كُلِّ قَرِيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرَمِيْهَا بُلَئِ بُلَئِ مُجْرَمِ ہر قرِيَةٍ مگر اللہ مقام علمیتِ قرآن نذبت دی تو اپنی ہی طرف دی جا اللہ ہم نے قرار دیا ہم نے ہر قرِيَةٍ بڑے بڑے مُجْرِم ہم نے قَرآن وَقَذَالِكَ جَعْلَنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرَمِيْهَا لَيَمْكُرُو فِيهَا جمکر کرو تو بات تو وہی ہوئی ہے کہ آپ کی مسلم بنائیں آپ کی مجرم بنائیں ان کو مسلم خرار دیں ان کو مسلم خرار دیں بات بہت بلند ہو جائے گی اور اس کا اتنا پہناؤ ہے اس کی اتنی وسعت ہے کہ اس کے لیے ایک کیا کئی تقریریں بھی نہ کاتی ہیں جب یہ بحث چھڑ جائے بہرحال مقتصر کرنے کے لیے کہ جب دیکھا کہ تسلیم کی منزل پر نہیں آتے ہیں جب دیکھا کہ تسلیم کی منزل پر نہیں آتے ہیں اور زحمتوں کے باوجود ہمارے حبید کے راہ پر نہیں آتے ہیں تو ہمارا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہی ہے کہ ذالکہ جائے ہیں تِقُلِّ قَرِيَةٍ اَتَابِرَ مُجْرِمِيهَا ہم نے قرار دے کہ اچھا بڑے مُجْرِم بن کے رہو دیکھئے یعنی یہ بہت ہی عجیب چیز ہے جب نزبت خدا اپنی طرف دے تو اس کے لیے معنی نہیں ہے کہ وہ خود گمراہ کر دیتا ہے یُذِلُّ مَنْ يَشَعَ گمراہ کر دیتا ہے نہیں چھوڑ دیتا ہے گمراہی کی حالت میں باوجود اس اقتدار کے باوجود اس قدرت کے کہ اگر چاہے تو ہدایت پر لائے مگر چونکہ دستور معین ہے قرآن کا حانون مرتب ہے قرآن کا نبی آ چکا ہے کہ ان قوانین کے ساتھ آنا ہے تو دائرہ اسلام میں آنا ہے تو ہم نبی کے احکام کے لانے کے بعد اور نبی کو اقتیار دینے کے بعد ہم اپنی قدرت کو استعمال نہیں کریں گے جب بگڑ کے جا رہا ہے نبی سے اس کو ہم واپس نہیں لاتے ہیں اور پورے ان مسائل کو قرآن کے جہاں جہاں قدا نے اپنی طرف نزبت دی ہو ایک اور مقامیں دیکھئے اور بڑی عجیب نزبت ہے یہ وہ یہ کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی قرآن کو ہلاک کریں تو اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور کریں گے اس کے دولت مند اس میں فسق و فجور شروع کرتے ہیں فَحَقَّ لَيْهَ الْقَالِ پھر ہمارا حکم حق ہو جاتا ہے فَدْحَمْ مَرْنَهَا تَدْمِيرًا ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرتے ہیں اس پر یہ امرنا ہم نے حکم دیا یعنی مطلب یہ کہ ہمارا حکم پہنچا ہمارا قانون پہنچا ہمارا نبی آیا دستور آیا کہ دیکھو یہ کام کو مو موڑ کے گئے تو جب وہ گئے تو ان کو ان کی حالت پر ہم نے جو چھوڑ دیا اس چھوڑنے کی نظبت بھی اپنی ہی طرف دی چھوڑنے کی نظبت بھی تھی طرف دی اور یہیں اسی بار کا ہمیں معج کر چکا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا مَنِ شَاقِقِ الرَّسُول مِن بَعْدِ مَا تَفَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وہ یقتبع غیر سبیل المومنین جو رسول کے بھگڑ کے چلے اور صاحبان ایمان کے راستے کے ہٹے جدھر مو موڑ کے جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جاؤ تو چونکہ بندہ ہمارا ہے خلقت ہر حال میں ہماری ہے ہم نے اختیار دے کر قوت فیصلہ دی تھی قوت عیادی عطا کی تھی اور جب وہ خود بگڑ کے جا رہا ہے تو ہم جانے دے رہے ہیں جب ہم جانے دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ اس کو اس کی گمراہی پر چھوڑ رہے ہیں اس کو اس کے فسق پر چھوڑ رہے ہیں اس کو اس کے جرم پر چھوڑ رہے ہیں جب چھوڑ رہے ہیں تو ہر قریے میں ہے ہر گاؤں میں ہے تو ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں چھوڑ دیا ہے یہاں چھوڑ رکھا ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے تو پھر یہ نہیں یہ گریت کے نہیں ہے اس میں گریت ہے کم ہے متوسط درجے کا ہے اعلیٰ درجے کا ہے بلان میں پایا ہے ہے نا یہ قرآن مجید کا ہے قضا لگا جعلیٰ لکل نبی عدو من المجرمين نبی کا عدو مجرم نبی کا عدو اب کوئی بڑے پائے کا انسان ہے اور وہ آپ سے آتے شکایت کرے جناب بہت بڑے پائے کا آدمی ہے بہت جاتی تھا رکھلا کمی گا اور آگے شکایت پہ رہ گئے دیکھئے میری دشمنی ہو گئی ہے کس سے ہوئی دشمنی ہے جو گاڑی چلاتا ہے نا اس صحیح سے دشمنی ہو گئی ہے سب کیا نزبت ہے آپ کو دیکھئے اس کو دیکھئے دشمنی بھی ہو تو برابر کی ہو نا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتی جو کوئی بہت بہت آدمی ہو اور ایک ایسی معمولی جھکایت کرے کہ سب یہ دشمنی ہیں تو آپ کا اسے لگاؤ کیا ہے تو نبی جس منزل کا ہو ایک منزل کا مجرم مقابل پر اگر انی لازم ہے تو پھر آن آئے اور ضرورت تو ان امرود آئے اسی طرح سے تذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ہو قریوں میں بڑے بڑے ہیں اکابر مجرمی اللہ یمکرو فیہا تا ستم مکر کرے وما یمکرونا اللہ بی قابل نے قتل کیا تو انہوں کا پلہ برابر ہے ایک باپ کے بیٹے ایک ہی مرکز سے چلے قاتل و مقتول سطح پر ہیں ایک سطح پر ہیں اور اسی طرح سے قتل قابل نے جو قتل کیا اس سے حابیل کا تعارف ہوا اور آگے بڑے رہا ہوں آہستہ آہستہ میں ساتھ چلیے تھوڑا سا اگر وقت نکل جائے تو پروانہ کیسے قابل نے قتل کیا قابل کا تعارف ہوا اور تعارف کے ساتھ ساتھ مدارج میں بلندی ہوئی نسل قابل پھیلی اور اسی طرح سے دنیا میں سرکشی قتل قاردگری فساد پھیلہ مزاہمتیں بسورت جرم نیکوں کے سامنے آئیں نیک بندے کے سامنے جرم مزاہمت کی صورت میں آیا یہ کام نہ کرو اگر وہ مزاہمت نہ ہو تو اس کی نیپی پہچانی نہ جائے مزاہمت پہچانوائے نیکی کو مزاہمت پہچانوائے نیکی کو مزاہمت نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ یہ روشنی آپ کی زمین پہ کیوں ہوتی ہے آپ تاپ کی چودہ میل اوپر اندھیر آئے یہ جو اوپر نکل جاتے ہیں آج کل فیضاؤں تلاش میں اور وساطوں کو انہا پہ رہے ہیں اوپر جاتے ہیں اندھیر آئے آفتا چمک رہا ہے مگر اندھیر آئے کیوں اس لیے اندھیر آئے کہ جب تک شعار کو روکنے کے لیے کوئی چیز سامنے نہ آئے شعار رکے تو انجالہ ہو فیضاؤں میں شعار پھیلے تو انجالہ نہیں شعار کسی سے تکرائے تو انجالہ اس کو فلسفی آف لائٹ کہتے ہیں یہ فلسفہ نور ہے فلسفہ روشنی ہے اور ہمیشہ جو بھی بچے انٹرنیجیٹ کی کتابیں پہتے ہیں نور کا بیان پڑھتے ہیں لائٹ کا تو وہ ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب تک شعار نور کسی سے نہ تکرائے روشنی ہے فیضا میں شعار پھیل گئیں تو وہی پر اندھیرہ زمین سے آتے شعار تکرائی تو وہ جانا بلکلی سیدھا اگر مضاہمت نہ ہو تو نیتی ہوگی اپنی جگہ مگر اس کو پہنچان نہ سکو گے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَا الْمُجْرِمِينَ ہم نے ہر نبی کے لئے ایک عدو کو رکھات و مجرم ہو کیوں تاکہ نبی بہت چاہتے مضاہمت ہو یہ نبی یہ جرم یہ صبر یہ جرم یہ عفر یہ جرم اور یہ استقامت یہ مقام نبوت تو جب تک مضاہمت نہ ہو آپ نیک سناس نہیں بن سکتے نہیں پہچان سکتے کہ نیک کون ہے تکراؤں سے پہچانا جاتا ہے تو جہاں کہیں تکراؤں ہوگا وہاں 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 انسان نیکیوں کو پہچانے گا استقامت استقامت کو پہچانے گا سابر کو پہچانے گا احسان کو پہچانے گا نیک عادتوں کو پہچانے گا اور بغیر اس کے نہ ہو مضاہمت نہ ہو تو کچھ نہیں یہ تاریخ آہستہ آہستہ سیل رمان کی طرح سے گزر کی جائے گی دن یوں ہی گزریں گے رات یوں ہی گزریں گے مگر وہ تکراؤں نہیں ہوگا اس لیے نور ساتھے نہ ہو سکے گا اب اس منزل پر میں شاید مسلسل ہو رہا ہوں اپنے ماضی کی تفریروں سے کہ نور مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مجرم سامنے ہو کہ مضاہمت بنے تاکہ تکراؤں سے اس کا نور اور پھیلے اور اس عطلے اور جگہ لے اب یہ کہ مومن کو پہچانو اگر نہ پہچان سکتے ہو مومن کو تو مضاہمت کو پہچانو اگر مضاہمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مومن کو پہچانو کبھی تاریخ ادھر پر دا ڈال دے اس کو پہچانو کبھی تاریخ ادھر پر دا ڈال دے اس کو پہچانو مطلق یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعرف کرواتا ہے ایک دوسرے کا تعرف کرواتا ہے کہ اگر پہچان نہ ہے تو زدیں ہیں کسی ایک کو پہچانو کسی ایک کو پہچانو جہاں سہولت ہو جہاں آسانی ہو جہاں حقائق مل سکے تو پہلی منزل اگر تسلیم لرسول نہیں ہے تو جرم ہے اور جرم پیدا ہوا صرف اس دنہ پر اس دنہ پر کہ عادت انکار ہے تسلیم کی زد انکار انکار کی عادت ہوئی آغاز جو عادت انکار آغاز جو عادت انکار کے بعد بہت غور سے سنجھیں عادت انکار کے بعد اب آہستہ آہستہ شک پر شک کا تہبہ تہ جمنا یہاں شک یہاں شک یہاں شک یہاں شک اب یہ تہبہ تہ شک آیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے درہا تھا ایک کالا بہت سیاہ تھا نکتہ پیدا ہوا دل میں اور انسان کو خلیش ہوئی آرے یہ سیاہی آئی بری بات ہے بری بات ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ برائی ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے لیکن قائب ہے قائب ہے قبیر ہے قبیر ہے قائب منقلیب ہوتا رہے منقلیب ہوتا رہے تو اگر ادھر منقلیب ہو گیا کہ نہیں پھیلاؤ نکتے کو تو اب وہ نکتہ جب تک مختصر تھا دیسرے کی ہدایت کی زد میں تھا شاید آج صدھر جائے شاید کل صدھر جائے ایک ہفتہ اور محلت دو اب صدھر جائے تو وہاں بہت خواہ سے سوئے خود اُس کی ذات میں اُس انسان دو قیفیتیں خود وہ نکتہ بن رہا تھا نکتہ مضاہمت اور اُس کے نفس کا ایک گوشہ بن رہا تھا نکتہ ملامت ملامت مضاہمت ملامت مضاہمت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ملامت میں آئی سوستی نکتہ مضاہمت پھیلا تاریخی بڑھیں بڑھتے بڑھتے اب یہ ہوا سر تاپا مضاہمت اب اس کے خود اندر گن جائش نہیں ہے ملامت کی اب اس کا نفس لوانہ کام نہیں کرتا اس لیے اب یہ سر تاپا مضاہمت ہے اب مجسم مضاہمت اب مجسم مضاہمت ہے تو اب دوسروں کو روک رہا تھا اب تک تو خود اس کا دل اس کو روک رہا تھا اب یہ دوسروں کو روک رہا ہے روک جا تو اس وقت تک جرم اس وقت تک جرم لازم تھا اب جرم مضاہمت اب اس میں زمان و مکان کی قائد نہیں اسی بات کے اغبال کو یہ کہنا پڑا دوکٹر اغبال کو یعنی میری تقریر کے ثبوت میں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ آگست میں کے لیے کیونکہ تقریر کا رخ عام ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم رو ستیزہ کار ستیزہ کار لڑنے والا لڑائی مول لینے والا ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم رو چراغ مصطفی سے شرار بھولہ بی تائم رو مجھے شیر سے کام نہیں ہے تائم رو تائم رو مطلب یہ کہ چراغ مصطفی بھی باقی ہے شرار بھولہ بی باقی ہے چراغ مصطفی کے لیے ممکن ہے فانوس کوئی اور ہو شرار ابو مصطفی کے لیے ممکن ہے سینہ کوئی اور ہو باتوں کو یاد رکھئے ممکن ہے کہ کہیں دلچسپیاں ہوں کبھی آپ کو بھی غور کرنے کا موقع ملے اور کام کی باتیں ہیں تو اب اس منزل پر آغاز جرم اسی فطرت انکار سے ممکن ہے اور جہاں سے یہ فطرت انکار کا آغاز مہا جرم ثابت جرم ثابت ہے جہاں تسلیم نہ ہو اور مجرم مسلم کی زد مومن کی نہیں مسلم کی زد مسلم مجرم نہیں مجرم مسلم نہیں تو ایسی منزل پار اور آنے مجرم روح شناس کرتا ہے انبیاء کو اور کہتا تضال جعلنا لے کل نبی جن عدو من المجرم انہیں اسی طرح سے ہر نبی کے واسطے ایک عدو کو رکھا ہے جو مجرم ہے مگر یہ کس کے لئے کہا تھا یہ آیت کہاں استعمالی یہ کہاں کی آیت پہام ہے یہ آیت آپ کہاں سے سن رہے تھے بھول تو نہیں سورہ فرقان سے اور کی سلسلے کی آئے تھے اور پیغمبر اسلام کہیں محشر میں یاربی اے میرے پروردگار میری قوم قرآن سے دور دور ہو چکی تھی اسی طرح سے ہر نبی کے لئے دشمن تو پتا چلا کہ جب مسلم مجرم نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عدود پیغمبر کا مجرم ہونا اور اقابل مجرم ہونا لازم ہے ضروری ہے اور ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ مقام پیغمبر زیادہ واضح ہو مقام خاتم زیادہ واضح ہو برے درجے کا مجرم ہے ابو لہب برے درجے کا مجرم ہے ابو لہب جو مقام خاتمی آپ کو دکھلائے آپ نے دکھا یہ مضاحمت ہے یہ مضاحمت ہے اگر برے درجے کا نہ ہوتا تو قرآن میں اس کے نام کا سورہ نہ رہتا ہے نا سورہ آج تک باقی ہے اور اس حکم کے ساتھ کہ عذاب یقینی تو گویم مضاحمت کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ اس مضاحمت کے باوجود اس کو آگے بننا ہے تسلیم کی راہوں میں آگے بننا ہے تو جب تک چراغ مصطفی باقی ہے مضاحمت باقی ہے مضاحمت اور وہ مضاحمت مدائم میں ہو کوسے میں ہو کرولا میں ہو شام میں ہو آج ہو کل ہو ہے نا مضاحمت ہونی چاہیے تو اختتام تقریر مضاحمت سے گھبرانا نہیں ہے مضاحمت اصل میں غلطی ہے اپنی ذات میں غلطی ہے مگر وجود مضاحمت مفید ہے وجود مضاحمت مفید ہے تاکہ انسان کے جوہر نکھ رہے ہیں تاکہ انسان پہچانا جا سکے مضاحمت سے کہاں تک بچھو گے اس لیے بہت سی ایسی چیزوں کو ایک ہی رخ سے نہ دیکھو میں نے اپنی یہاں تقریب میں شیئر پہا تھا اس کی تقرار لازم ہے بیگانا وار ایک ہی رخ سے نہ دیکھئے دنیا کے ہر مشاہد اے ناغوار کو دنیا کے ہر مشاہد اے کچھ ہوش ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں تولیے آغاز پرفریب سے انجام ایکار تو انسان کو ایک ہی رخ سے نہیں دیکھنا ہے کچھ اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے نہ امید ہو کر نہیں دیکھنا ہے امید وار بن کے دیکھنا ہے کیا مضاحمت سے فائدہ ہے یا نقصان مضاحمت سے فائدہ ہے یا نقصان اور اگر مضاحمت نہ ہو تو عابد بیمار کو کون پہچانے مضاحمت نہ ہو تو محمد اباقر کو کون جائے مضاحمت نہ ہو تو جعفر ابن محمد کو کون جائے یہ مضاحمت تو ہی کی وجہ سے نہ کہ آج یہ تذکرے ہیں آج یہ تذکرے ہیں وہ گفتگو اپنی جگہ پر ہے کہ پھر تو دعا ملت 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 میں یہ بھی تو ایک فکر ہے ملت کی کہ قتل کر کے یہ درجہ دے دیا دعا کیجئے اب یہ جو تصور ہے نا کہ قتل کر کے یہ درجہ دے دیا اس کے لیے بھی دعا کیجئے تو یہ اب ایک اتدائع جرم کی کیسی یہ یہ جو فکر پیدا ہوئی نا یہ ذرا اب جرم شروع ہوا اگر یہ رہ گیا دن جن گیا تو اس کے معنی یہ کہ جرم بھی پیوستہ ہو گیا یقینی ہو گیا تو اس نے قتل کیا آج سید شہدہ ہو گئے نہ قتل کرتا تو تو اس منزل پر خود اپنے حالات کا بھی اندازہ بہتر ہوگا تو یہ عدالتیں یہ دادوسی کے مقامات یہ ہنگامیں یہ انسانوں کا بلندیوں پہ آنا کہ وہ اتنی تباہی تھی ہم کو آنا ہی پڑا تو دعا دیجئے تباہی کو اب ان کو ان باتوں پہ غور سکر کی ضرورت ہے زیادہ وقت سرپ نہیں کیا جا سکتا مثالوں پر مگر جملوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کم سے کم الفاغ میں زیادہ سے زیادہ مطالب کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر جملوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہ میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف وقت کا قیال کر کے ورنہ کوئی اور بات نہیں ہے اچھا ہے کہ کم سے کم الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کہیں اگر انسان کہے کہ ہم ایسے وقت پر آئے کہ جب بالکل تباہی آت سکی تھی اور ہم نے دیکھئے اصلاح کا یہ کام دیا تو اس کے معنی یہ کہ آپ قابل اتائیت نہیں ہوئے تو اب اگر یہ زبان سے اب نکل جائے تو یہ بھی جرم ہے ہے نا یہ بھی جرم ہے تو یوں سوچتے ہو اب یہ فلسفہ ہے اب یوں سوچتے ہو بالکل اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ اگر وہ قاتل نہ ہوتا تو یہ مقام کہاں ملتا تو اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنے نفسوں پر ہاتھ رکھ کے درہ احساس کی دیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور حقیقت میں فکر کیا ہونی چاہیے گفتگو ختم ہو گئی میں نے ادعا تو کیا تھا کہ اس مسئلے پر گفتگو ہو سکے گی مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت کا تقاضی نہیں ہے اور بڑی دور تک جانا ہے ان دمام آیتوں پر غور و سکر کی ضرورت ہوگی اب آپ سوچیں میرا کام صرف محرکات کو آپ کے مرتعش کر دینا ہے آپ کے محرکات کو حرکت میں لانا ہے تاکہ آپ اس تحریف کے ساتھ آگے بل سکیں گے یہ وہی مندل کہ جہاں مضاہمت آگے صرف اب ایک واقعہ آس کو ہوں گا اور تحریف کو مضاہمت آگے متوکل نے کہا قبر حسائن کھو دو قبر حسائن کھو دو اب لشکر چلا کردلا پہنچا پہلے خورات کو کٹا پانی بہایا اس کے بعد پھل چلانے والوں کو کہا کہ پھل چلا دو زمین کو کاس سے خابل بناو یہ کس دور میں جبکہ وارش موجود ہے کونے وارش امام علی نفی لیکن اگر یہ جملے سمجھنے آ جائے نا تو بہت دنوں تک آپ میری آج کی تقریب کو یاد رکھیں گے وارش کون ہے امام علی نقی لوگ سیدھے دوڑے تھا میں راہ سرمان راہ میں تھے امام فرسندی رسول کہا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے میری جت کی قبر توڑی جا رہی ہے مجھے معلوم ہے کربلا کو ویران کیا جا رہا ہے اچھا اس دور تک کربلا میں آبادی آ چکی تھی زیارت کرنے والوں نے وہاں دھر بنا دیئے تھے زبواروں کے ٹھہرنے کے مقامات تیار ہو چکے تھے فقط قبر تنہا نہیں تھی بلکہ ایک بستی بس چکی تھی اتنی دیر ہو چکی ہے واقعے کربلا کے بعد بستی بھی ویران لوگوں کے مکانات تو دیئے لوگوں سے کہا چلے جاؤ ہم ان زمینات کو کاشتاروں کے حوالے کر رہے ہیں چنانچہ وارس موجی وارس موجود جس کے اختیار میں یہ ہے کہ حکم جہاد دے دے جس کے اختیار میں یہ ہے کہ حکم جہاد دے دے کہا نہیں تم زمانے کو دیکھ رہے ہو اس کے وقت کو دیکھ رہے ہو حدود کو دیکھ رہے ہو ساعتوں کو دیکھ رہے ہو آج کے نقصان کو دیکھ رہے ہو آج کے میں بہت دور دیکھ رہا ہوں اس لیے واحد علاج ایک یہ ہے کہ وہاں قبر اگر وہ تو وہاں ہے تو تو انہیں دوں تم اپنے اپنے گھروں میں زیارت جامعہ شروع کریں یہ ہے وہ زیارت جامعہ جس کی تعلیم دی امام علی نقیع اس وقت جبکہ قبر حسین کو توڑنے کا متوکل نے حکم لیا تھا مطلب یہ کہ وہ قبر توڑے اور تم آواز بے کم فتح اللہ و بے کم یقین اللہ نے تم سے اتصدا کیے اللہ تم پر ختم کرتا بے کم یونزل الغیر و بے کم یمسق السما تمہارے ہی حکم سے عبر برستا ہے تمہارے ہی حکم سے پانی کھامتا ہے اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اول تم ہو اصل تم ہو فرع تم ہو مابا تم ہو مبدع تم ہو منتحہ تم ہو فضائل پر فضائل زیارت جامعہ تم پر ضرور پڑھنے کا ثواب یہ ہے اے آل محمد کہ ہماری دنیا سنمرتی ہے اب ایک ایک تکل ایک ویارت جامعہ کے دیکھئے ایک عجیب پورے فضائل سے بھرے ہوئے اس میں مصائب نہیں ہیں ویارت جامعہ وہ ویارت ہے جس میں مصائب نہیں ہیں فضائل ہیں انہیں مطلب یہ کہ آج کے نقصان کو نہ دیکھو اگر قلب مومن نور محبت سے مملو ہو گیا تو یہ نقصان حاضر کا مستقل فائدہ بنے گا مستقبل کا اس لیے اس مضاہمت پر قابو پاؤ اور مضاہمت پر قابو پانے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ تکراؤ یہ دیکھو کہ مضاہمت کس عمر کے لیے ہے دیکھو مضاہمت کس منزل پر آ گیاں ہوئے اور یہ قاتمہ ہے دیکھو مضاہمت کس منزل پر ہے دشمنی اس کو مٹی کے ڈھیر سے ہے نہیں ہے اس کو دشمنی اس ساکھ سے ہے اس تعمیر سے ہے کہ اتنی اونچی قبر ہے اتنی پس قبریں مٹا دو اس کو دشمنی اس زمین سے ہے جہاں قبر بنی ہے اس کو دشمنی اس وادی سے ہے جہاں قبر بنی ہے اس کو دشمنی اس پرات کے مہر سے ہے کہ جس پرات کے مہر سے زمین زرقیز ہو رہی ہے دشمنی کس عمر سے ہے کیوں مٹا رہا ہے دشمنی ہے فضائل سے مٹاتا ہے قبر کو دشمنی ہے فضائل سے مٹاتا ہے قبر کو اس لئے مضاحمت پر قابل پانا ہے تو اب نظر قبر پر نہ رہے نظر پھر رہے فضائل پر اس لئے اگر دشمنی ہے عذاس ہے تو نقصان قابل ہے ذکر نہیں ہے مضاحمت پر قابل پانا یہیے کہ پھر عذاب نظر حاضری ہو گئی گفتگو یعنی قبر حسین کو توڑنے کی تیاری متوکلنے کی جواب اس اسیر قائد سرمنرہ نے یہ دیا کہ پراؤزیار سے جاتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعذن الرسالہ یہ پوری کیا ہے اب آپ نے اندازہ کیا ہے کہ اگر مضاحمت کی حقیقت واضح ہو جائے تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ مضاحمت پر قابل کیسے پاتھیں میں نے آج معلوم نہیں چا چا آپ کو سامنے ہو بیان کرنے کی کوشش کی اور چا چا کہہ دیا بہت صورت یاد اپنے کی کوشش کی اس مضاحمت لازم ہے ہر دور میں نیکوں کے لئے قابل پانا ضروری ہے ہر دور میں قابل پانے کے لئے حقیقت مضاحمت کو سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے مقصد اشخاص نہیں ہے مقصد افراد نہیں ہے ارے کیا غلطی ہو گئی کہ مقصد کچھ اور ہے مضاحمت چونکہ اس مقصد کو برباد کبھی بھی نہیں کر سکتی اس لئے ہمیشہ افراد زد پہ آئے اور یہی ہے یہی ہے قدب جناب زیند کی روح روان اس کی قسام اس کی قسام جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی اس کی قسام جس نے ہم کو کتاب سے سر پراز کیا لا تبلغ غائطنا تُو ہمارے مقصد کو پانا سکا تُو ہمارے مقصد کو پانا سکا حسین مقصد نہیں ہے قتل کر دیا حسین کو وہ فضائل مقصد ہیں کہ یہ فضائل مقابل نہ ہو مگر اس کو خبر نہیں تھی کہ قتل ہونے سے حسین کے فضائل چھپتے نہیں آئے کیوں ہمارے مقصد کو پانا سکا یہ رہ گئے یہ رہ گئے دیکھا آپ نے ابو لہب نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے ابو لہب نے جس میں ناظمی پیغمبر کو نقصان پہنچایا تھا دندہ نے اقدر زخمی کیے تھے پیشانی کو زخمی کیا تھا موک کی غلاق پھوچ جردس پہ ڈال دی تھی ارے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے دھوکے میں دھوکے میں جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے فضائلت کیسے مٹے گی اس لیے اب جہاں جہاں شرار بولہ بھی ہے قابو کانے کا طریقہ یہی ہے کہ مقصد کو سمجھ کے مقاومت ہو مقصد کو سمجھ کے مقاومت ہو تکراؤ نہیں بلکل نہیں کسی قدم پر کسی منجل پر نہیں یہ طریقہ آل محمد کا ہے یہ طریقہ عیمہ کا ہے تکراؤ نہیں کہ اس نام جزید ہینا اس نام جزید یقوربان کہ لو پر ینام پر یقوربان تکراؤ نہیں کبھی نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے بعد دنیا جان دے دنیا جان دے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے دنیا جان یہاں گفتبو فضائل پر ہے فضائل حال محمد کے فضائل وہ فضائل جو کبھی کم ہو ہی نہیں یہ جزید نے ماجی کوششیں ختم کر دی کہ یہ فضائل سامنے نہ آئے مگر اسی شام میں اسی کی موجودگی میں اسی ہفتے میں پورے شام میں چھوڑ تھا محمد کی نواسیاں ہیں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں حلی کی نور نظر آئی ہے اسی ہفتے میں تعارف ہو گیا حابد دیمار کے دہا کہ پتی سے پوچھو کہ کوئی ہے دل میں تمنہ کوئی ہے دل میں تمنہ بتاؤ کیا جواب دے دائیں کوئی ہے دل میں تمنہ غینب یہ جواب دے کہ میرے بھائی کی خبر بنا دے غینب یہ جواب دے کہ میرے بھائی کی خبر پر درگاہ بنا دے بتاؤ کیا جواب دے دائیں غینب کو معلوم ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا غینب کی تمنہ یہ ہے کہ مجلس کروں گی مجلس کروں گی یک مکان قالی کر دے جس کو روک رہا تھا جس کو نہیں چاہتا تھا کہ یہ نام ابرے جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ذکر آئے پھر وہی ذکر مجلس کروں گی بھائی کی مکان قالی کر دے تو اچھا مکان قالی کر دے مکان قالی کر دے مکان قالی کر دے کہ زنان ہے ملک شام کے قہدو زینب مجلسیں کرے زینب مجلسیں کرے یاد رکھو مجلس کی ابتداء عجیب و غریب انداز میں ہوئی ہے اور طبقہ نسواں سے ہوئی ہے مجلس کی اتداء شہزادی سے پہلے خدبہ پڑھ کے رول آیا دربار میں ہندہ کے گھر میں تذکر کیا اب مجلس ہو رہا ہے کا فرش دشا کے زنانے شام آئیں کہ تمہارے لئے یہ انتظام کیا ہے مجھے تو فرش کی ضرورت نہیں میں تو مٹی پہ بیٹھوں اور کہا عابد ہے بیمار اس سے کہو کہ جب اتنی اجازت دے گی تو اب میری مجلس کی غانق یہ ہے کہ شہیدوں کے سر رہی ہے شہیدوں کے یہ مجلس کا آغاز ہے اب اس کو علم سمجھو جریح سمجھو تابوت سمجھو تذکر کا طریقہ سمجھو کٹے ہوئے سر آئے تفصیل مقتل یہ ہے کہ ایک دیوار سے سلسلے کے ساتھ وہ سر رکھ دیئے زنان شام گرد جمع ہوئی اور سروں کی وارث بھی بیا ایک ایک سر کے سامنے آکے بہت بس یہ دو آخری جملے ہیں مجھ میں طاقت نہیں ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ علی اکبر کے سر کے سامنے ہوں گی امہ لائلہ خاصن کے سر کے قریب ہوں گی امہ فروا کہیں بیٹھی ہوں گی امہ ربا مگر اس حقیقت کو دنیا نے دیکھا کہ زینب کے لیے ایک مقام تھا امتحان کا اس گوشے میں دو بیٹوں کے ساتھ اور اس گوشے میں بھائی کا ساتھ تو بیٹوں کے سروں کی طرف دیکھا بھی نہیں سیدھے گئیں بھائی کے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا شاہ حسین الہی و سیدی و مولا یا و رکھ خدا و اندہ ہم کو کامل و لیمان ہمارے ہوائے دینی و دنیا وی برلاؤ ملت کو متحد فرماؤ مملکت کو مستحکام فرماؤ سواجیل فرماؤ موسیقی